اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم مسجد کی تعظیم اردو کہانی کر رہے ہیں آج ہم اس کے مشکی سوالات کریں گے تو سوالوں کے جواب دیں آپ اس کہانی کو پڑھ سکے ہیں اب اور سے سوالوں کو دیکھیں اور ان کے جواب لکھیں مسجد کے لووی مانی کیا ہے یعنی مسجد کس جگہ کو کہتے ہیں آپ ویڈیو یہاں پر سٹاک کریں اور اپنے ذہن پر ضرور دیں آپ کتاب کو دوبارہ کل کر پڑھیں کہ مسجد جو ہے اس کے لووی مانی ہے سجدہ کرنے کی جگہ اور یہ مسلمانوں کی عبادتگاہ کا نام ہے اسی اگلا سوال ہے اسلام میں سب سے پہلی مسجد کونسی ہے ویسے تو روح زمین پر پہلی مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ مسجد الحرام ہے لیکن اسلام میں پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد قبا ہے کیونکہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے قبا کے مقام پہ قیام کیا اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے کیا فرمایا آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں ہمیں اپنی شخصیت کی بھی تعمیر کرنی چاہیے سچائی کے اوپر اور اگر مسجد تعمیر کریں گے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے عالی شاہ محل بنا دے گا اب ہم نے مسجد کے بہت سے عذاب پڑے تھے اب اس میں سے مسجد کے پانچ عذاب لکھیں اب ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ چھوٹی سی دعا یاد کرنی ہے کہ آئندہ جب بھی آپ مسجد جائیں تو پہلے دائیں پہ رکھیں اور پھر یہ دعا پڑیں اللہم معافتہ ہی ابوابہ رحمتی کا مسجد میں غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے صرف ضروری بات کرنی چاہیے اس کے بعد ہمیشہ باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر مسجد جانا چاہیے اور اپنی دل کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے مسجد کی صفائی اور پاکیس کی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کی نہ بغض حسد یہ دل صاف ہوں گے تو اللہ صلی اللہ زیادہ بہتر ہمارے صرف معاملہ کریں گے دنیا کی سب سے بڑی مسجد کونسی ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ہم ہر سال حج بھی وہاں پہ کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام ہے یہاں پہ ہر بندہ جو جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اس کی جان مال درست جواب کے دائرہ لگائیں مسلمانوں پر مسجد کا احترام کرنا کیا ہے واجب ہے شاباش اس کے بعد اگلی سوال ہے شاہ فیصل مسجد واقعہ ہے اسلامباد لاہور پشاور میں کراٹی میں آپ سب جانتے ہیں اسلامباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور شاہ فیصل مسجد جو ہے وہ اسلامباد میں واقع ہے اگلا سوال ہے ہمیں مسجد کے خطبے کے دوران کھڑے رہنا چاہیے شور کرنا چاہیے خموش رہنا بیٹھے رہے تو ہمیں خموش رہنا چاہیے اور زندگی کے کلاس میں بھی دو لوگ بات کر رہے ہوں تو خموشی سے ان کی بات سننی چاہیے سب ایک امام کے پیچھے کیا پڑھتے ہیں ٹیچر کتاب پڑھاتا ہے اور نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہمیں پریکٹیکل زندگی میں بھی لیڈر کی بات ماننی چاہیے جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگتے ہیں تو پہلے ہی رکھنا چاہیے پہلے ہمیں دائیاں پاؤں رکھنا چاہیے اور باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھنا چاہیے تو پیارے بچوں ہر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دائیاں پاؤں رکھیں موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں اب پہلی خالی جگہ ہے مسلمانوں کی عبادت کا کو ڈیش کہتے ہیں ابھی ہم یہ پڑھ کے بھی آئے ہیں مسلمانوں کی عبادت کا کو مسجد کہتے ہیں شاباش اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کونسی ہے مسجد کبہ شاباش اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد کبہ ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے مسجد کی صفائی اور ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہم ظاہری صفائی کا خیال رکھتے ہیں ہمیں اپنے دل کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو مسجد کی صفائی اور پاکیز کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے یہاں پہ آئے گا پاکیز کی پھر اگلی سوال ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو اس کا ترجمہ ہے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھوز دے شاباش تو رحمت مانگیں گے محسوس کریں گے تو پھر اللہ دروازے کھولے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کی تعلیم کے لیے مسجد ہی میں جگہ بکرر رمائیں صحابہ صفائی وہ صحابہ اکرام تھے جو دن رات اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ہی رہتے تھے تو پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل میں جو مسجد ہے وہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے جو کچھ مسجد میں ہم سیکھتے ہیں عملی زندگی میں کرنا شروع کر دیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے اندر تنظیم پیدا کریں پختہ ایمان ہو اور جو چیزیں ہم شور نہیں کرنا ترتیب ہے گھر میں محلے میں سکول میں ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں لے کے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی ہم نے یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر بھی نہیں کرتے اعترام کرنا شور نہ کرنا ایک امام اللہ و اکبر کہتا ہے سارے جھک جاتے ہیں اور یہی بات علامہ اقبال اور قائد عظم نے بھی کہی یقین نظب و ضبط اور بے لوس لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ایخاق کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائیو اور شیئر کریں